اور پھر فرمایا کہ اس نے میزانِ عدل قائم کی میزانِ عدل قائم کی یعنی ہر چیز میں وہ عدل چاہتا ہے یہاں میں تھوڑا سا رکھوں گا اور رکھ کر کے یہاں کچھ بات کروں گا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ یہ عنوان آیا ہے عدل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزانِ عدل قائم کی ہے اس کے یہاں ہر چیز اعتدال سے ہے ہر چیز کے لئے عدل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور وہ عدل کو پسند کرتا ہے ہر چیز میں عدل ہے حتیٰ کہ تم اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرو اپنی ذات پر بھی ظلم مت کرو اپنی ذات شروع کرتے ہیں ذات سے اپنی ذات پر بھی ظلم نہ کرو جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ دو تین گھنٹہ سوئیں گے چار گھنٹہ سوئیں گے اور صرف کام میں لگے رہیں گے محنت کریں گے محنت کریں گے یہ کام وہ کام وہ کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کبھی تم پر حق ہے اپنے جسم کے ساتھ ظلم مت کرو یعنی اتنا کام مت کرو کہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے لگو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو نہیں اللہ نے رات سونے کے لئے بنائی رات کو سو دن کام کے لئے بنایا دن میں کام کرو اور اگر رات کو کسی وجہ سے کام کرتے اور نہیں سو پاتے تو دن میں وقت نکال کے سو جاؤ کم سے کم اپنے جسم کو کم سے کم چھے سے ساتھ گھنٹے کی نیم دیا کرو اپنے جسم پر ظلم مت کیا کرو اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ بھی مت سویا کرو کیونکہ جو زیادہ سوئے ہیں اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے اور جو کم سوئے اس سے صحت خراب ہوتی ہے تو یہ آقا فرماتے تمہارے جسم کبھی تم پر حق ہے تمہیں اپنے جسم کا حق ادا کرنا ہے جب اس کو نیم دائے اس کو نیم دو جب اس کو بھوک لگے اس کو گزہ دو جب اس کو پیاس لگے اس کو پانی دو جب وہ بیمار پڑ جائے اس کا علاج کراؤ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اگر کوئی بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد اس نے اپنا علاج نہیں کرایا اور اگر وہ مر گیا اسی حالت میں تو اللہ اس کو عذاب دے گا عذاب اس لیے دے گا کہ تُو نے علاج کیوں نہیں کرا ہے تو جب بیمار ہو جاؤ تو اپنا علاج بھی کراو یہ جسم کا حق ہے اس کو اچھا لباس دو ایسا نہیں کہ سردی ہو باہر پڑ رہی ہو اولے پڑ رہے ہو تو بہادوری سے نکل جاؤ مجھے سردی نہیں لگتی مر جاؤ گا نقصان ہوگا گرمی کے کپڑے اوڑ کر کے نکلو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام خیر البشر تھے سید البشر تھے انہوں نے مولا کائنات کو دعا دے دی علی جا تجھ پہ نہ سردی اثر کرے نہ گرمی اثر کرے دعا دے دی تو آپ سخت تک سردی میں بھی ایک دم ہلکے کپڑے پہن کے نکلتے تھے سردی نہیں لگتی تھی ان کو اور سخت گرمی میں بھی موٹے کپڑے پہن لیتے تھے ان کو گرمی بھی نہیں لگتی تھی تو جس کو دعا دے دی سردی گرمی کی اثر نہ کرے اس کو سردی گرمی اثر نہیں کرتی تھی لیکن خود کا حال یہ تھا کہ سردی میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گرمی میں دھوپ سے بچنے کے لیے گرمی کے لباس پہنتے تھے یعنی دنیا کو قانون دیا کہ سردی گرمی کے لحاظ سے بھی تمہیں اپنے جسم کا حق ادا کرنا ہے اسی طرح اتنا بھی کم مت کھاؤ کہ کمزور ہو جاؤ اتنا زیادہ بھی مت کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ دکاریں لینے لگو الٹیاں کرنے لگو اعتدال اعتدال کہتے ہیں نہ ادھر پڑھنا جھکے نہ ادھر پڑھنا جھکے بلکل ایسے کھاؤ رہے بلکل بیچ میں کھاؤ رہے ترازو کا اس کو کہتے ہیں اعتدال یہ اپنی ذات کے حوالے سو گیا اعتدال